ہائے دوستو میں ہوں راہل چوہان اور مائنکافٹ کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سبی کا سواگت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں راہل فنیٹی اور بھی تھوڑا کھانا کھا لیتا ہوں اب ٹھیک ہے تو نیچے اترنا ہے مجھے بس چھوٹنا لگ جائے آرام سے جانا ہے تو میرے گھر کے پاس مجھے ایک کیو دکھیئے والی تو میں سوچ رہا تھا اس کیو کو تھوڑا بہت ایکسپلوڑ کرلوں دیکھتے ہیں اس کے اندر کچھ ڈھنکا ملے گا یا نہیں یہاں پر ویسے میں ایک بار آیا ہوں اور میں نے یہاں پر ایک چھوڑی سی مائن بنائی تھی اپنی خود کی اس کے اندر میں نے سٹونس کو کلیکٹ کیا تھا کیونکہ میرے پاس پتھروں کی کامی ہو رہی تھی تو یہاں سے مجھے اسلائم والے جمبی کی آواز آ رہی ہے تو اس لئے میں جا رہا ہوں یہاں پر تو یہاں اسلائم والا جمبی تو اسی چکے میں نے پتھروں کو کلیکٹ کیا تھا بہت سارے پتھروں کو اور یہ اسلائم والا جمبی مجھے کافی بڑے لگتا ہے تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دو اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی تبا دینا تو مجھے یہاں پر ایک کریپر دک گیا ہے ویسے میں نے کریپر کافی کم آ رہا ہے کیونکہ اب تک میرا کنٹرولز پہ ہاتھ سیٹ نہیں ہوا ہے میں بہت اگلگ ترے کے گیمز کھلتا ہوں اور کنٹرولز پہ اس لیے میرا ہاتھ اب تک سیٹ نہیں ہوا ہے کیونکہ سب گیمز میں الگ کنٹرولز ہیں اور الگ جنگہ ہیں تو کریپر کو مارنے سے مجھے ملی ہے دو گن پاورڈر تو یہ کفہ جادہ ہی گہری ہے اگر نیچے جانے کا یہاں راستہ بنا ہوتا تو میں نیچے چلے جاتا پر ابھی مجھے نہیں جانا کیونکہ اتنا نیچے کون جائے گا میرے پاس خود کی کیو ہے اور وہاں پر لگا بک سارا سمان بھی ہے میں بس ابھی سوچ رہا ہوں کہ اوپر یہاں کچھ مل جائے یہ جنبی کہاں سے آ گیا تو اس نے مجھے ایک دم سے ڈرا دیا تھا یہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو ان کے بچے بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں پر جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں کافی کمجور ہو جاتے ہیں اور مجھے بات اب تک سمجھ نہیں آئی تو اس طرف تو کچھ نہیں ہے دوسری طرف چل کے دیکھتا ہوں تو اس بار میں تھوڑا نیچے جاؤں گا اس کو بار بار بھوگ لگ جاتی ہے بہت بھوک آئی دیکھتے ہیں یہاں نیچے کیا ملے گا کوئی ڈنکی چیز ملنی چاہیے جس دن میں پتھر کلیکٹ کرنے آئے تھا اس دن میں نے یہاں پر ایک دو ٹوچ لگائی تھی اور یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہو یہاں تو مجھے لگتا ہے نہیں کچھ خاص ملے گا اور اوپر جانے کا راستہ ہے مجھے چاہیے نیچے جانے کا راستہ یہاں پہ ایک مکڑا ہے اور یہ مکڑے بڑے گدار رہتے ہیں اب یہ دن نکل رہا ہے اس لئے ساید دن مجھ پہ حملہ نہیں کر رہا پہ بہت باری دن میں بھی حملے کرتے ہیں آگے حملہ کرنے کے لئے دن دھاڑے یہ مجھ پہ حملہ کرنے کے لئے آ گیا یہ بہت ہی زیادہ گدار ہے اور مجھے پرسنلی مکڑی سب سے زیادہ کم جور لگتی ہے مائنکاوٹ میں جس کے میں کہہ رہا تھا اب یہ دن نکل رہا ہے اور یہ دن دھاڑے ہی مجھ پہ حملہ کر رہا تھا تو ویسے میرے دماغ میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے لئے میں اس پیسلی اس گفہ میں آیا تھا یہ بس میرے گھڑ کے پاس ہے تو میں اسی ایک بار گھومنے کے لئے آ گیا ٹہلنے کے لئے تو میں آپ پر ٹہلنے کے لئے آیا ہوں کیونکہ جو چیزیں مجھے چاہیے سارے چیزیں میرے پاس ہیں یہ کہاں سے آ گیا ان سب کو آج ہی پٹنا ہے میرے راتوں سے ہاں ایک چیز جو میرے پاس کم ہے وہ پول ہے تو تھوڑا بہت میں پول کلیکٹ کر سکتا ہوں ورنہ اور کوئی تو چیز مجھے نہیں چاہیے ابھی تو نہیں لگتا تو یہاں پر کیا ایک دور جنبی آئیں گے یا نہیں میں سو جاتا ہوں ابھی ہاں تو مجھے نیدر پورٹل بنانا چاہیے تو ایک چیز میرے دماغ میں آ چکے ہے کہ مجھے نیدر پورٹل بنانا چاہیے یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے تو یہ بچے مجھے کافی خطرناک لگتے ہیں پر ابھی میرے پاس ہائٹ کا ایڈوانٹیج ہے تو یہ میرا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا اور اس بارے دفن ہو جائے گا ہو سکتا ہے اپنی باپ یا اپنے چاچا کی موت کا بدلہ لینے آیا ہو وہ دونوں ایسی لگ رہے تھے کیونک میں نے دو اس کے سکل کے جمبیز کو پیلا تھا وہاں پر ایک جمبی ویلیجر تھا اور وہ ندی میں گر گیا بچارہ تو ابھی مجھے ایک بریج بنانا ہوگا بس کئی سکیلٹن تیر نہ مار دے ادھر ادھر سے اگر کسی سکیلٹن نے جو یہاں پر چھپرا ہوگا اس نے تیر مار دیا میں سب سے نیچے گروں گا مجھے لگ رہا ہے لگ بھگ پچاس ساٹھ بلوکس نیچے گروں گا میں پر ابھی تو میں نے سب کو سنبال لیا ہے اور یہاں پر کوئی سکیلٹن نہیں ہے تو مجھے سب سے فالتو چیلٹن لگتی ہے ریڈ شٹون اور ریڈ شٹون یہاں بھر بھر کر ہے تو وہاں پر ہے لیپیز تو لیپیز بھی بڑی ہے ریڈ شٹون سے تو ہاں تو مجھے لیپیز دکھ گئی ہے آئرن بھی ہے اور یہاں ریڈ شٹون ہے تو یہ جمبی کو بھی ہٹھاتا ہوں اس نے مجھے چاٹا مار دیا بہت ہمتھوالا ہے تو ابھی اس کو میں لائوہ مگراؤں گا پہلے میں اس کو نہیں گراتا اور میں نے اس کو گرا دیا ہے یہ تو پھر بھی آ رہا ہے مجھے کہنا پڑے گا سور ویڈ کی طرح مرائے کسی کار کی طرح نہیں مرائے اور مجھے اچھا لگا تو ابھی تو یہاں پر جو چیزیں مجھے وہ نہیں چاہیے تو میں ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا میں مائنکراوٹ خود ابھی پہلی بار کھیل رہا ہوں جب میں نے اتنی پروگرس کیا اس سے پہلے میں کبھی 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 پر میں کیجول کھیلتا تھا تو میں نے ڈائیمنڈ لے لیا ہے تاکہ میں ڈائیمنڈ کی پک ایکس بنا لوں اور اب بنے گی ڈائیمنڈ کی پک ایکس اور میں نے بنائی ہے اوبسیڈین کی مائننگ کرنے کے لیے تو میں آ گیا ہوں خود کی گفہ میں ابھی تھوڑا بہت اوبسیڈین کو مائن کرتے ہیں اور پھر یہاں سے میں نیدر پورٹل بنا ہوں گا تو میں نے اوبسیڈین کو مائن کر لیا ہے ابھی میں اپنے گھر کی طرف جا رہا ہوں ابھی موسم کافی بڑیا لگا ہے باریس ہو رہی ہے جھما جھما تو ابھی آج میں نیدر پورٹل بنا لوں گا اور نیدر پورٹل کو ابھی میں اس میں نہیں جاؤں گا ساید میں اب تک ایک بار بھی نیدر میں نہیں گیا کیونکہ ابھی مجھے دو تین چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں نیدر جانے سے پہلے ایک تو مجھے پلیجرز کا عڈہ ڈھونڈنا ہے اور پھر پلیجرز کو پیٹنا ہے ایک مجھے خود کا گاؤ بنانا ہے جو میرے گھر کے بلکل پاس ہوگا جس کے اندر بھی لیجرز رہیں گے اور مجھے ایک چھوٹا سا دو تین چھوٹے سے بارڈے بھی بنانے ہے ایک گائے کے لیے ایک بھیڑ کے لیے اور ایک سور کے لیے نہیں سور نہیں چاہیے پھر بھی بنا لیتا ہوں سور کے لیے اور ایک بدتک کے لیے ان کو میں آج نہیں بناوں گا آج تو بس میں نیدر پورٹل بنا رہا ہوں ان کو میں بعد میں بناوں گا تو ابھی میں نے اپسیڈن لگا دینا سور کر دیا ہے نیدر پورٹل بنانے کے لیے ابھی اس کو یہاں پر لگانا ہے اس کو یہاں پر ابھی مجھے ان کے ایٹ لمبی کرنی ہے کیونکہ تین تین ایٹ چاہیے یہاں پر ٹھیک ہے ایک یہاں پر ایک یہاں پر ابھی اور یہ ہو گیا فائنال ابھی مجھے اس میں آگ لگانی ہے اور آگ لگے گی اس میں فلنٹ این شٹیل سے اور وہ میرے پاس پہلے سی ہے تو میں نے آس پاس کے ایریا کی ساپ سپائی کر دی ہے ابھی مجھے فلنٹ این شٹیل چاہیے اس کو چالو کرنے کے لیے تو چلتے ہیں اندر گیٹ بند کر دیتا ہوں کئی جوم بھی نہ آ جائے میں نے ایٹ کھول دیا دیا گیٹ اور ابھی ہوگا ہمارا پورٹل چالو اور یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا چالو تو کافی اچھی آوازی آ رہی ہے اس کے اندر سے تو میں ابھی اس کا ایریا بڑھا کروں گا چھوٹے کمرے جتنا تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو